اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جی ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سادہ اور بہت ہی لذیذ قسم کی ریسپی گھیا قدو اکثر لوگوں کو نہیں پسند ہوتے لیکن مجھے بہت پسند ہے اور بہت سارے لوگوں کو پسند ہوں گے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی سبزی ہے یہ اور ویسے بھی یہ میدے کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں تھنڈے ہوتے ہیں تو آج ہم بنائیں گی جی اس کو چکن کے ساتھ تو یہ میرے پاس بلکل سمپل سے کچھ انگریڈینٹس ہیں بہت ایزی ہے اس کو بنانا قدو جو ہیں ان کو میں نے آلڈی بائل کر کے رکھ لیا ہوا ہے تاکہ وہ سوفٹ ہو جائیں بہت زیادہ بائل نہیں کیا ہے تقریبا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بائل کیا ہے تاکہ جو ہے وہ ان کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہ پیش آئے تو انگریڈینٹس آپ نوٹ کر لیں جی تمام گھر کے ہی مسالے ہیں کوئی ایکسٹرہ چیز ہم نے نہیں لیا ہے گھیہ میں نے جیسے بتایا آلڈی بائل کر لیا ہے جو لوگ زندہ پسند کرتے ہیں وہ اس کو میش نہ کیجئے اور جن لوگوں کو پسند ہے ذرا نرم سا اور حلوہ سا بناوا میش کر لیں وہ میش کے ساتھ دو عدد میں نے جی لیے ہیں پیاز میڈیم سائز کے تین عدد میرے پاس ہیں ٹیماتر دو ٹیبل سپون لیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اس کے ساتھ ہی میرے پاس جی ایک ایک ٹی سپون ہے سرخ مرچ کی دادن مرچ کی اور سالٹ ہے حلدی ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے جی پیسا ہوا دھنیا اور چکن میں نے لیا ہے ہاف کے جی اب ہم نے جی سمپلی اپنے پین میں آئل کو پری ہیٹ کیا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے پیاز اور ٹیماتر کا پیسٹ اور اس کی ہم کچھ بھنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ تاکہ پیاز اور ٹیماتر کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے مزید اپنی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہوا ہے ہمارے پیسٹ کا اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اپنا چکن میں نے فروزن لیا ہے آلریڈی میں نے واش کر کے اس کو رکھا ہوا تھا تو اس کو کوک کرنے کے لیے ہم کور کر دیں گے دو سے تین منٹ تو یہ جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا یعنی کہ دی فروسٹ ہو جائے گا اسی میں تو اس کو میں نے لڈ سے کور کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ کے بعد میرا چکن جو ہے وہ بالکل کھل چکا ہوا ہے اب اس میں باقی چیزیں ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں نے ایڈ کیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور اپنے تمام سپائسز سپائسز ایڈ کر کے اس کو میں اچھے طریقے سے میکس اپ کروں گی اور پھر اس کو میں کور کر کے کپ کر دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اچھا ایک میں نے لاسٹ آپ کو انگریڈیٹ جو دکھایا تھا اس میں کسوری میتھی تھی کسوری میتھی میں نے لی ہے ایک ٹیبل سپون اس کا بہت مزیدار سا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ سبزی میں ایڈ کریں یا دال میں ایڈ کریں بلکل لاسٹ پہ ایڈ کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ اگر پسند کریں تو ضرور ایڈ کر لیا کریں اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھی خوشبو اس کی آتی ہے آپ کے کھانے کو چار چاد لگا دیتی ہے اس کی خوشبو اور اس کا ٹیسٹ اچھا جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالے میں نے جو ہے وہ مکس اپ کر لیا ہے بھون لیا ہے یعنی کہ یہ شیپ آگئی ہے میرے پاس اب اس میں میں کیا کروں گی کہ اپنا جو گیا کندو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کر دوں گی ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو پانی ہے اس کو ڈرائے کریں گے جیسے میں نے عرض کی تھی کہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ہم نے جو ہے نا وہ اپنا کندو بوائل کیا ہے یعنی کہ اس کے پروپر میں نے ہنڈر پرسنٹ کوک نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے بعد میں بھی ایڈ ہونا تھا اس وجہ سے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہرمانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر بھی کر دیا کریں پلیز تاکہ ہماری حصلہ افضائی ہو سکے اور آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کر کے ہم مزید اپنے کام کو بہتر بنا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں میں نے اس کو ہائی فلیم پہ کوک کیا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے اور لاسٹ میں میں نے اپنا جو میر انگریڈیٹ ہے قصوری میتھی وہ ایڈ کر دیا ہے اس میں قصوری میتھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو صرف اور صرف دم دینا ہے بلکل لو فلیم کر کے بلکل لو فلیم کر دوں گی میں دم والی فلیم اس کے کر دوں گی اور اس کو میں نے تقریباً دس منٹ کے لیے کور کر کے کوک کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت مزیدار سی میرا سالن جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو چکا ہوا ہے سبزی کا بہت مزیدار بند کر ریڈی ہوا ہے آپ ضرور پر آئیے گا اس طریقے کار سے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا جو لوگ نہیں بھی پسند کرتے ہیں اس سبزی کو وہ بھی کھارا شروع کر دیں گے انشاءاللہ پھر حاضر ہوگے آپ کی خدمت پر اجازت دیجئے اللہ حافظ